وزیر برائے بحری امور میڈیا سے بات کر رہا ہے مضمت کرتا ہوں جو مولانا عادل خان صاحب کے اوپر اٹیک ہوا اور وہ شہید ہوئے ہماری دعا ہے کہ ان کے علی خانہ کے ساتھ تازیت بھی ہے اور جتنے بھی ان کے فالور سے یہ انٹی پاکستان فورسز اور خاص اور پہ ہندوستان سے اور رو کی بیکٹ فورسز جیسے خان صاحب نے پرائیم ایسر آپ نے کہا وہ پاکستان میں نون سٹیٹ ایکٹرز ایکٹیو ہو رہے ہیں کیونکہ پاکستان ایکنومکلی گروہ کر رہا ہے اور یہ ان کے لیے پاکستان کی دشمن ہے وہ پاکستان کو نقصان پہچانے کے لیے یہ سارے فسادات کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جیسے کہ ہم پہلے جیتے ہیں پاکستان ہمیشہ جیتا ہے نیچرل کلامیٹی سے بھی اور اگر کوئی بھار کی سادشوں سے بھی انشاءاللہ اس سے بھی ہم جیت کے نکلیں گے لیکن ہماری دعا ہے دعا مغفرت کریں گے عادل خان صاحب شہید کے لیے اور ویسے بھی شہید کا ردبہ تو قرآن شریف میں بہت بڑا ہوتا ہے جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا آٹے کی ویٹ کی یہ بھی ایک بڑا ڈراما رچایا جا رہا ہے کیونکہ قیمت آٹے کی اتنی مہنگی ہو گئی ہے سندھ میں خاص طور پر کراچی میں اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ سب کو اس کی وجہ بتا دوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سندھ حکومت جو کہ بڑا شور کر رہی ہے اور مہنگائی پہ اور ان کے لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور بلاول صاحب بھی آکے باتیں کر رہے ہوتے ہیں ساری گیا ہے یا تو یہ نہ اہلی کی وجہ سے یہ حال ہے اس وقت سندھ میں اور خاص طور میں جو اربن علاقے ہیں سندھ کے یا یہ سازش ہے حکومت کے خلاف فیڈل حکومت کے خلاف بلکہ عوام کے خلاف سندھ کے لوگوں کے خلاف آج کی تحریک میں ہیں تقریباً ساڑھے بارہ لاکھ ٹن ویٹ کے اوپر زخیرہ اندوز ہو کے سندھ بیٹھا بیٹھا ہے سندھ کی حکومت اوپر بیٹھے میں اور ویٹ ریلیز نہیں کر رہے ہیں مجھے اس بات کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا چاہتے ہیں عوام کو عوام کو مہنگائی میں اور بھوک میں مارنا چاہتے ہیں اور بات آکے فیڈل حکومت پہ کر دیتے ہیں اٹائک کر دیتے ہیں ساری ویٹ انہوں نے جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا ساڑھے بارہ لاکھ ٹن کے زخیرے پہ اس وقت سندھ حکومت بیٹھی ہوئی ہے ویٹ کے پچھلے سال بھی انہوں نے اسی طرح کی عرکتیں کی تھی ان کے وزیر اسیمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ جی ویٹ کا کیا ہوا تو بھلا ویٹ چوہے کھا گئے پتہ نہیں کون سے چوہے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے کہ یہ اتنی ساری ویٹ کھا جاتے ہیں اب پرائیویٹ سیکٹر نے دیڑھ ملین ٹن ویٹ امپورٹ کرنا شروع کر دی ہے جس میں سے پانچ لاکھ اور تیس ہزار ٹن آ چکا ہے پاکستان میں اسی طرح فیڈل گورنمنٹ گورنمنٹ نے ٹی سی پی کے تھوہ وہ بھی دیڑھ ملین ٹن امپورٹ کر رہی ہے دیڑھ ملین ٹن میں سے ساڑھے سات لاک ٹن آ چکا ہے اب یہ جو ویٹ سارا میرے فگرز ٹھیک ہیں ساڑھے سات دیڑھ لاک ٹن آ چکا ہے اور باقی راستے میں آپ مجھے ذرا یہ کو سمجھائے کہ یہ جو ویٹ کے زخیرے سارے رکھے ہوئے ہیں سندھ نے یہ اگر رکھے رہے ہیں اور عوام کو نہ ملے تو یہ تو خراب ہو جائے گی ویٹ جیسے پہلے گندم کو کہہ دے تھے کہ جی وہ چوے کھا گئے تو اب کیا کریں گے میں درخواست کرتا ہوں ان سے کہ یہ سازش سندھ کے لوگوں کے ساتھ یہ سازش نہ کریں اور یہ ویٹ کو ریلیس کرنا شروع کریں میری فلار ملز والوں سے بات ہوئی محمود مولی صاحب نے پہلے پریس کانفرنس بھی کی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اپوزیشن لیڈر کے ساتھ آج فلاور مل اسیوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ ویٹ اگر ریلیس کریں جو طریقے سے کرنی ہے تو اٹھالیس سے پچاس روپے کلو آٹا مارکٹ میں آ جائے گا اٹھالیس سے پچاس ہو سکتا ہے فورٹی سیون بھی ہو جائے لیکن پچاس روپے میکسیمم یہ ویٹ لے کے بیٹھ کے عوام کو بھوکا مارنا چاہ رہے ہیں سازش ہے یہ سندھ کے لوگوں کے خلاف بلکہ پورے ملک کے لوگوں کے خلاف تو یہ اور اوپر سے بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں پریس کانفرنس کر کے فیڈل گورنمنٹ کے اوپر اٹیک کر جاتے ہیں بیٹھے خودیں اوپر زخیرہ اندوزی کر کے اسی طرح انہوں نے چینی میں بھی کیا ہے پنجاب سے چینی یہ شگر مافیا جو ہے سندھ کے قداموں میں چھپائی جا رہی ہے تو اس لیے چینی بھی مہنگی ہو گئی یہاں کیونکہ یہاں ان کی حکومت ہے صوبائی حکومت ان کی ہے law enforcement ان کے پاس ہے پنجاب سے شگر میں تو سمگل ہی کہوں گا گھر کے علاقے ادھر جمع کر رہے ہیں اپنے گوڈاموں میں تاکہ وہاں بھی پورے پاکستان میں چینی بھی مہنگی ہو جائے عوام کی جو حکومت بن کے لے کے آتے ہیں روٹی کپڑا مکان کا نہرہ لگاتے ہیں روٹی بھی تو چین لی روٹی دے نہیں سکر ہے اتنی مہنگی کر دی اور خود بیٹھے ہو زخیرہ اندوزی کر کے اور عظام لگاتے ہو پورے پاکستان کے ہر ایک کے اوپر اور خود بیٹھے ہو تو میں مجھے یہ نہیں سمجھا رہا کہ یہ ناہلی ہے کہ سازش ہے یہ آپ خود فیصلہ کر لیں کیونکہ یہ ہر سال ہوتا ہے جب سے یہ تحریک انصاف کی عمران خان صاحب پرائیمرشپ بنے یہ ہر سال یہی عرکت کرتے ہیں تو یہ اتنے ناہل نہیں ہے کیونکہ اپنی باری میں جب ان کا مقصد ہوتا ہے جب جب ان کو ڈالر نظر آتے ہیں جب انہوں نے مال بنانا ہوتا ہے سارے کام یہ خود بخود ٹھیک کر لیتے ہیں لیکن عوام کو چوز کے پھینگ دیتے ہیں عوام کو میں